شب دروپ پوست پرماتمہ کل مالک ساون کرپال دے چرنہ چنہ مشکار ہے جنہ نے کیس گریب آدموں تے اپنی پر پور دیا کی تھی تے اونا دی دیا ہے جنہ نے پیار دا پودا ساڑے ہر آتما اندر لائیا ہے اگر وہ اپنی دیا مہر نہ کردہ پسی کس طرح اوہ سنو پچھان سکدے سکے گروہ نانک دیو جی مہارائی دائشبت توہ دیگ رکھے جندہ ہے آپ گروہ مت سنت مت بڑے پیارنا سمجھوندے ہیں تے جدر بھی اسی نگاہ مار دے ہیں سب برم روپ ہے تے دہ دے سنسار وچ گروہ روپ وچ اوہ پرماتما سب سمایا اوہی ایک ستھ ہے رچنا کرنوالا بھی اوہ پرماتما خود ہے رچنا بھی آپ ہے گروہ بھی اوہ پرماتما ہے ششری اوہ پرماتما ہے فرق اتنا ہی ہے کہ جد تک شش گروہ دے چرنا ہوتے جا کے اپنا شیش نیچ کوندہ اتنا چی رہے اوہ پرماتما نو بے شک دے اندر ہے ملاپ نہیں کر سکدا سانو پتہ ہی ہے کہ سکون پیچر دے اندر بھی دماغ چیوی ودیہ ہے اوہ سبالک سیٹوڈنٹ دے دماغ چیوی ودیہ ہے لیکن جد تک اوہ سکول ٹیچر دا کہہا نہیں مندہ اوہ دے پاس جا کے مینٹ نہیں کردہ گا اوہ نا چکر اوہ سیٹوڈنٹ پاس ہوندی کدے بھی امید نہیں کر سکدا گا بے شک ودیہ دونہ دے دماغ اندری مجیود ہے اس سے طرح گروہ نانک دیو جی مہاراج یہ شبت دے اندر پیار نہ سمجھوندی کوش کردے ہے کہ سیوک شش جد تک گروہ چرنا دیتے جا کے اپنا سیس نیچ کوندہ او دے کہن دے مطابق مینٹ نہیں کردہ گا اپنے جیون نو پویتر نہیں بڑھوندہ گا بے شک پرماتما سب دے اندر ہے نیڑے تو نیڑے ہو پرماتما ساڑے اندر بیٹھا ہے لیکن جد تک کسی جیون پویتر نہیں بڑھوندے گے مہاراج دے دستے ہوئے راستے اتے نہیں چل دے گے میں دہدہ ہونا ہے کہ راستہ پرابت کر لینا ہی کافی نہیں ہوندہ گا جو منجل سانو سانتہ نے بتائی ہے پوستے اتے پہنچنا بھی جروری ہے شبت نامدہ جو بیاس ہے جو اسی روز سسنگ کر دے ہیں ایس تا مقصد ایس تا پروز جو ہے تو اے ہی ہے کہ اس منجل تے پہنچن دی تیاری ہے جو آپاں ایتھو امریکہ نو جانا ہے تو ہوای سفر وارے صرف آپاں جانکاری پرابت کر دے رہیے ہر روز پریکٹس کر دے رہیے کتھے ہوای جاج بدلنا ہے کتنا سفر ہے کیڑے ہوتر چھے رستے رچے اسی رکھاؤں گے کتھے ایرام ملے گا اگر اسی پلیننگ ہی کر دے رہیے تک کردے کاری بیٹھے رہاں گے اسی اپنی منجلتے نہیں پہنچ سکا لیکن جس طرح اسی تیارناڑ اوٹھوں دی جانکاری پرابت کر دے ہیں تو اس طرح سانو ٹکٹ بھی بکرونی پہے گی جا کے فلیٹ دے اندر سفر بھی کرنا پہے گا تاہیے سے اپنی منجلے مقصودتے پہنچ سکتے ہیں سو اس سے طرح رستہ پرابت کر لینا کافی نہیں ہدا گا پھر مینٹ ناغ ایس دے اوپر بھی چلنا ہے جو بچہ مینٹ کر دا ہے سیٹوڈنٹ مینٹ کر دا ہے ٹیچر بھی ادھر اپنی پوری توجہ دندہ ہے اس سے طرح سیوک اور سنتاندہ بھی کہہ دا ہے کہ سکھ اگر آوڈا کم کر دا ہے تو گروہ آوڈے کم تو کدھے بھی ویسڑا نہیں ہدا گا جیڑے سکھ کر دیا انہوں پتا ہے کہ اگر اسی ایک قدم اپنے گروہ دی طرف تردے ہیں تو ہزاروں قدمہ اگے ہو کے وہ سانو ملدہ ہے مہاراج کرپال کہنے دے اندیسی کے کہ اگر سانوے پتا لگ جاوے کہ سنت ساڑے نڑ کتنا پیار کر دے ہیں تو اسی خوشی وچ نہ چٹھوی تو اس طرح گاورنا سنوڑا شبد ہے گاورنا سنوڑا مہارو محلہ پہلا پنندہ سو پچی اپنے گروہ نانک دیو جی مہاراج پیارنا دستے ہیں آپ یہ سریشتی پیدا کردہ ہے آپ یہ انتجام کردہ ہے آپ یہ گفت روپ بچ شبد روپ ہو کے عید اندر سمایا ہویا ہے تو آپ پیارنا کندے ہے کہ آپ یہ ستگرو ہے آپ یہ سیوک ہے اور آپ یہ سیوک بنکے اس دی خوش کردہ ہے آپ یہ پرماتما کسی انسان دا تنتار کے آپ دی خبر دین واسطے ہوندہ ہے اگر وہ پرماتما آپ دی خود خبر نہ دندہ کوئی بھی آج تک اس پرماتما نو مل نہ سکدہ اگر وہ پرماتما کسی دیوی دیو تا بنکے ہوندہ اسیو اس نو دیکھ نہ سکدے اگر وہ گانیا مجھاں دے چولے ویچ ہوندہ اسیو اس دی بولی نہ سکدے اس سے ترہ پسو پنشیاں دے چولے ویچ ہوندہ تد بھی اسیو اس دی بولی نہ سکدے او دنہ اتنا پیار نہ کر سکدے کیونکہ قدرتی ہے ہم جنس دے نار اپنے جیسے انسان دے نار ساڑھا لگاؤ ہو جاندہ ہے پیار ہو جاندہ ہے محبت ہو جاندی ہے تو او پرماتما بھی کبیر سے بکندے برم بولے کائیاں کے بولے کائیاں بن برم کیا بولے او پرماتما بھی جو سن اسم جونہ چوندہ دہر کرنی چوندہ ہے تو ہمیشہ ہی کسی نہ کسی انسان دا تن تاردہ ہے دیکھن ویچ وہ جرور انسان ہوندہ ہے لیکن انسانہ تو اوپر ہوندہ ہے ایک پڑھا لکھاوی انسان ہے ایک انپڑھاوی انسان دا جسم رکھ دا ہے جج اور مرجم دے ویچ بڑا فرق ہوندہ ہے جو جج ہے وہ کرسی سے بیٹھا مرجم سجا سنون واسطے ہوندہ ہے لیکن ہاتھ کان ناک خون وغیرہ مرجم ویچ بھی یہ ہو ہے جج ویچ بھی یہ ہو ہے اس سے طرح اسی جید دیشے بکاراں ویچ لبڑے ہونے ہیں مالک دی طرف کو پلے ہونے ہیں اوپرماتما بھی جانکاری دین واسطے ایس سنسار دے ویچ ہوندہ ہے اوہ نرمل ہوندہ ہے پیور ہوندہ ہے پویتر ہوندہ ہے سو ایس واسطے آپ پیار نہ کہندے ہیں اوہ تانا بھی ہو ہے پیٹا بھی ہو ہے سب جگہ سیوکجوی ہوئی بیٹھا ہے گروہ ویچوی ہوئی بیٹھا ہے فرق کی ہے وہ شوڑے دا ہے کترہ جو ہے اوہ بھی پانی ہے جو لہر ہے اوہ بھی پانی ہے جو سمندر ہے اوہ بھی پانی ہے جد کترہ لہر ویچو مل جاندہ ہے اور لہر اس نے سمندر ویچی لے کے بیٹھ جاندی ہے تمہارے بڑے گھر کو آپے ساتھ گر آپے سیوک آپے سریشٹ اپائی ہے آپے نیڑے نائیں دورے رو جے گرمک سی جان پورے آپ یہ پرماتوان جناتے نیہر کر دے نیڑے تو نیڑے انہوں انہوں دے اندری دس پاندہ ہے کہ کیوں تسی مارے مارے جنگلہ پہاڑان دے ویچی تورے پھر دے ہوں میں تا تھوڑے نجدیک بیٹھا ہے تھوڑے اندر بیٹھا ہے تھوڑی انتجار ویچ بیٹھا ہے تو آپ کہنے لگے جو پورے گرمک ہے انہوں نے اس گلدی سوچی ہندی ہے کہ ترتی دے اندر ہر جگہ پانی ہے کتے سو پھٹھ ہے کتے کھٹ ود بھی ہے لیکن پیاس انہوں نے کوئی دی ہے جو کوئا بغیرہ یا کوئی نلکہ لگا لیں دے ہیں اس سے طرح پرماتمہ ہر ایک کٹ دے اندر براجمان ہے پوست و بغیر سب کٹ میرے سانیا سننی چھے جی نہ کوئے بلہاری جہیں کٹ کے جہیں گرمک پرگٹ ہوئے تو پرماتمہ بے شک ہر جگہ سمایا ہویا ہے لیکن گرمک خان دے اندر وہ پرگٹ ہے تو اس کٹ دے بلہار جانے ہیں جی دے اندر وہ پرگٹ ہے آپے نیڑے نائی دورے گوجے گرمک سے جن پورے دن کی سنگت ہے نسلا گر سنگت ہے وڑائی ہے ہونہاں پیار دے نڑکیں دے ہے کہ ایسے گرمک خان دے سنگت دے جا کے سن لاہاں الہاں ہے فیدہ ہی فیدہ ہے کی فیدہ ہے پہلنا اسی دشے بکاران دے وچھ اپنی جندگی پریشان کری بیٹھے ہونے ہیں جدو سنتہ مہاتمہ دے سنگت اور صوبہ دے وچھ جانے ہیں اسی بھی پیور اور پویتر ہو جانے ہیں اسی بھی پیور اور پویتر ہو جانے ہیں سو ایس واسطے آپ پیارنا دستے ہیں کوئی بھی بچہ پہلنا تو ناکوی اور چور ہوندہ ہے سب صوبہ داثر ہوندہ ہے کوئی شروع شراب لے کے ساتھ نہیں پیدا ہوندہ گا کوئی اور نشہ لے کے پیدا نہیں ہوندہ گا صرف سانویتھ جیسی صوبت مل دی ہے اگر شرابیاں دی صوبت مل دی ہے اسی بھی شرابی کبابی بن جانے ہیں شراب پین دی آت پی جان دی ہے جوہ باجان دی سنگت اور صوبت کر دے ہیں تو سادے اندر جوہ کھیلن دی آت پی جان دی ہے اس سے طرح چورہ دی صوبت کر دے ہیں چورے کرن دی آت پی جان دی ہے اے جتنے بھی نچے ہیں جا چوریاں ہیں سانو پتا ہے کے دے دچے کسے نے بھی کذیاج پہ سکھ یا شانتی پرافت نہیں کیتی گی زیادہ سے نام دے رسیاں دی مالک دے پیاریاں دی سنگت اور صوبت دے وچے جانے ہیں سادے اندر بھی انہاں دی صوبت داثر ہو جان دا ہے اسے بھی نام جب نشروع کر دے ہیں انہاں دے ساتھ بیٹھن دا اے ہی رنگ چڑ دا ہے سو آپ کہنے لگے پیار دے نال کہندے ہے جننا دسندیاں دورمت ونجن مطرہ سارڈے سی کہنے لگے جننا دے نال ملاپ کر کے سارڈے اندر نام جپنڈا شوک بیرے تڑھ پیدا ہوئے اوہ ہی سارڈے سنسار وچے سچے مطرہ سچے دوست ہے جننا دسندیاں دورمت ونجن مطرہ سارڈے سی ہونٹن ڈینڈی جگ سو آیا جن نانک ورلے کی آپ کہنے لگے ورلے ورلے ایسے مالک دے پیارے پکت ہے جننا دے پاہ جاکے اسی لاہا دننو بیا راتنو لاہا الہا ہے کدے بیے کاٹے بندہ سودانو ہلاگا ہر ایک مہاتمہ نے پیارنا کیا ہے میرے ماہ دو جی ست سنگت ملے سو تریا گور پر شاد پرم پد پایا سوکے کائش ٹھریا آپ کہنے لگے مہاتمہ دے سنگت اور صبت دے ویچے جاکے سنو قدے دے کھٹانی ہندہ لاہا ہی ہندہ ہے سارڈہ جڑا من ہے پہلا بشے بکاران دے ویچے لبڑ کے خوشکویا بیٹھا ہندہ ہے جادہ سین توس دی سننا دے صبت کر دے ہیں سارڈہ من دے اندر بھی پیار پیدا ہو جندہ ہے اور شوق پیدا ہو جندہ ہے امرت ہر ہر نام ہے میری جندڑیے من سکیا ہریا ہوئے رام گروہ نانک دیل جی مہاراج کہنے دے ہیں وہ مہاتمہ جادہ سنگت دے ویچے جاننے ہیں صبت دے ویچے جاننے ہیں سارڈہ اندر بھی انہ دے نام دا جپن دا شوق بیرے تڑ پیدا ہندی ہے جدو سے اپنی آتما تو اس طول شکشم کارن تنے پڑ دے لا لنے ہیں پار من دے چھ پہنچ جاننے ہیں او سو گڑے سارڈہ آتما جڑے پہلا باہر بے رسن شرابا کو بابان دے بیشے بکارانیا لجتا سن اوہ پھکیاں لگن لگ جاننے ہیں اندر نام دا پریاں امبر دا رس پرابت ہندہ ہے باہر لے رس آپ کو اپنے آپ ہی پھکے پہ جاننے ہیں جو مہاتمہ ہوتھے پہنچ جاننے ہیں جا کوئی سسنگیتی پریمی ہوتھے پہنچ جاننے ہیں اوہ نا دی جیڑی اندرو بیرتی ہے اوہ بدلی جاننے ہیں جس طرح کان دی جو بیرتی ہے تو بیشا کھان دی ہے خانسدی جو بیرتی ہے اوہ موتھی چکن دی ہے خانسدی چنجدے اندر ہی ایسی تشیر ہندی ہے کہ وہ پانی الگ کردن دا دودھ الگ کردن دا ہے اس سے اتنا گرم کھان دی جو بیرتی ہے تو اندرویں تبدیل ہوئی ہندی ہے اوہ جد بھی بولدے ہیں جد بھی اوہو مالک دی پکتی دی گل کردے ہیں سنت مہاتمہ ہر جگدے اندر ہی اوہ پرماتمہ دی شعبہ بدون واسطہ ہی سنسار دے چوندے ہیں جی تین کی سنگت اے نسلاہا گر سنگت اے ہاں بڑائی ہے جگ جگ سنت پلی پراب تیری ہر کون کا وے رسن رسیری سنت مہاتمہ تو کدے بھی جہان کھالی نیریند آگا اوہ جرور پرماتمہ دے پیارے بچیاں کو عیدے ہے کبیر صاحب کندے سی اجمی لگی اکاس کو چرچڑ پہنے گیا سنت نہ ہوتے جگت میں تو جل مرتا سنسار سنت مہاتمہ مالک دے پیارے جد بھی اوہ سنسار بھی چوندے ہے اوہ سن کلے پٹکین مالک دے پگتی بھی چلوندے ہیں عام طورتے سی جیو کی کر دے ہیں اگر کوئی مہاتمہ دس پندرہ کوئی ساٹھیں درو شک شکوک پرمکڑ کے جائے تو سی جیو پچھی ہور پاکی بیٹھ چلنے ہیں سم مہاتمہ نے شبد نامدہ ہو کا دتا اے بھی دسیا کے اوپر مہاتمہ باہر لے کسے بھی ریتی رواید نار نہیں ملدہ گا باہر جو ریتی رواجسی کر دے ہیں وہ شلکہ کٹھا کر رہے ہیں نام گدھا ہے گری ہے وہ ساڑھا باہر شلکے تو خیال ہٹا کے اندر اس گدھے تے لاندے ہیں نام نہ جوڑ دندے ہیں سو اے سواستے آپ پیار نہ کہندے ہیں انہ مالک دے پیار ہیں تو کدھے بھی سنسار کھالی نہیں رہندہ گا جیڑیاں کومہ مجب سماج اے کہندے ہیں کہ ان کوئی مہاتمہ نہیں ہندہ گا انہ دے دیل اندر اس مالک دے ملندہ اجے شوق نہیں پیدا ہویا بیرے تڑھ پیدا نہیں ہوئی ساڑھے سدگرو مہاراج بابا ساون سنگھ جی دہ دے ہندے سی گے کہ جو اج تو کئی سو سال پہلنا کوئی بال پیدا ہویا ہے اوہ دے واسطے ماتا پتا دی اوہ دوں اتنی جرورت سیجنی اج دے بچین جرورت ہے اوہ دوں بھی انہ بچین دد پیون دی اتنی جرورت سیجنی اج دے بچین نو ہے تو جیڑنیا آتما اوہ جوانے بھی چانیا سن جے پرماتمن اوہ دوں جرورت سی اپنے پیارے سنت پہ جن دی تو اجوالیا آتما واسطے بھی اتنی ہی جرورت ہے جنی کے پہلا ہندی سی ایس واسطے آپ پیار نہ کہن دے ہے کہ اوہ مالک آف دے پیارے انہوں صدای سنسار وچ پہیدہ ہے اور پہیدہ رہے گا انہیکہ مہاتمہ پہلا آئے انہیکہ ہورانے اونا ہے ایس واسطے آپ پیار دے نہ کہن دے ہے کہ اوہ جگان جگان دے وچ اوہ مالک آف دے پیارے انہوں پہیدہ ہے پلٹو سید نے کیا سی رام کے گھر میں کم سب سنتہ کرتے سنت مہاتمہ اوہ س مالک دے پیجے ہوئے جس طرح بیسرہ کوئی گورنر کم کردہ ہے اس سی طرح اوہ مالک دے پیجے ہوئے اندے ہے اوہ دے حکم دے ورطاو کردے ہے حکم دے وچی رہن دے ہے جگ جگ سنت پلی پراب تیری ہر گنگاوے رسن رسے رے اوہ استت کرے پر ہر دکھ دالد جن نہ ہی چنت پر آئیے اوہ صدا ہی مالک دے وستی دیوچے لگے رہن دے ہے سانگی اس مالک دے گنگاوے لاندے ہے آپ کہیں لگے انہ دے دل اندر دنیا دے چنتہ نہیں ہندی گی اگر چنتہ ہے تو مالک دے پیار دی ہے مالک دے نار ملاپ دی ہے جی اوہ استت کرے پر ہر دکھ دالد جن نہ ہی چنت پر آئی ہے اوہ جاگت رہنا سوتے دی سے سنگت کل تاری ساچ پری سے بھوڑا پیارنا کہنے دے ہیں مہاتمہ دا سریر سندہ ہے لیکن آتما ہمیشہ ہی چتن اور جاگ دی ہے سادھا دنیا دار اسی جو سندے ہیں سادھے نار آتما بھی سندی ہے کہ سادھے آتما جو ہے اے جگہ تو تیسرے تل تو نیچے من اندریان دے کاٹتے آ جن دی ہے سانو برے برے سپنے ہندے ہیں جو وہ سی دنے سوئی دے ہیں رات رو بھی وہ ہی سپنے ہندے ہیں سپنے دے وچھ بھی بڑا کے سی کہن دے ہیں پھڑ لو پھڑ لو مارتا مارتا سی کر دے ہیں پھر کہنے برے سپنے ہندے ہیں لیکن جو مالک دے پیارے ہیں جو شبد شروف ہے اونا دی آتما اے جگہ تو اپر لے منڈلان جن دی ہے اوہ جاگ دے بھی سپتے ہیں اور سپتے بھی جاگ دے ہیں کیا اوہ سنسار دی طرف ہو سمجھن دے ہیں پرماتما دی طرف ہو جاگ پھن دے ہیں اسی دنیا دی طرف ہو تا جاگ دے ہیں پرماتما دی طرف ہو سی سپتے ہوئے ہیں سو اس واسطے آپ پیار دے نارسن دست دے ہیں اوہ جاگت رہنا سوٹے دی سے سنگت کل تارے ساج پری سے کل مل میل نا ہی تے نرمل اوہ رے پاگت لیو لائیے ہیں اوہ رہنا پیار دے نارسن دے ہیں اوہ دنیا دارا دی طرح بیشے بکارا دی میل نا نہیں لبڑے ہندے گے اوہ نرمل ہندے ہیں پیور ہندے ہیں پیور پرماتما ہے شبد ہے نام ہے جد وہ ستے نارسن دے ہیں اوہ بھی پیور ہو جاندے ہیں پیویتر ہو جاندے ہیں اس واسطے آپ پیار نہ کہندے ہیں اوہ پیور ہے پیویتر ہے کل مل میل نا ہی تے نرمل اوہ رے پاگت لیو لائیے ہیں اوہ نا بھی لیو ہمیشہ ہیں اوہ پرماتما پردو دے نارسن دے ہیں اوہ پرماتما بھی پیور ہے پیویتر ہے اور ساڑھی آتمہ بھی پیور اور پیویتر ہندی ہے آتمہ سانو بڑے پیار نہ سنجھوندے ہیں کہ جد بدلان چو پانی زمین دے ہوتے آکے گردہ ہے اوہ دو بالکل ساف پیور اور پیویتر ہندہ ہے جیسی ہے کہ اس میں زمین مل دی ہے جدو بلیاں دے اندر چکڑ دے اندر گند دے اندر آکے پیندہ ہے اوہ دے بچھوی بدبووانی شروع ہو جاندی ہے اور تو اپنے آپ کو گندگی دے حصہ اسم جن لگ جاندہ ہے جد اسے ہی پانی نو سورج دے تپش مل دی ہے اوہ بخارات بن کے اڑنا شروع کر دن دا ہے پھر اسنو پتہ لگ دا ہے جدو بدلان مجھ سماج جاندہ ہے کہ گند تا کوئی ہور چیز سی میں کوئی ہور چیز سی اسے طرح ساڑھی آتما تا پیور اور پویتر سی لیکن من دا ساتھ لے کے من نے گی اندریاں دا ساتھ لیا اندریاں دے گی پھوگاں خوشہ دا ساتھ لیا پتی گندی ہوگی میڑی ہوگی جد اسنو بھی کوئی شبد نام دی تپش مل دی ہے جد سدھی جاکے شبد جریوز پرماتمانال سماج جاندی ہے اسنو بھی پتہ لگ دا ہے کہ میں تا اینی ہی بیشے بکاران دے گند بچ فسی ری میں تا پہلا بھی پیور سی اج بھی پیور ہیں جی قل مل میل نائی تے نرمل اوئے رہ پگت لیو لائی ہے پوچو ارجن ست گربانی اے جو بن ساس ہے دیہ پرانی آج کال مر جائے پرانی ہر جپ جپ ردیتے آئی ہے اور گروہ صاحب وہ شبد نام دی تاگت نام گروہ بانی کر کے بیان کر دی ہے گروہ صاحب نے کتے اسنو اکت کتا کیا ہے کتے ہری کرتن کیا ہے کتے ربی بانی کتے ترکی بانی کیا ہے سو آپ پیارنا کہندے ہیں مسلمان فقیران نے اسنو کلمہ جہاں بانگے سمانی کیا ہے وہ ایک تاگت ہے یہ سارے لب جہان گروہ صاحب کہندے ہے پورے گروہ کی سچی بانی سکمن اندر سہ سمانی وہ بانی جد اسی آپ نے پھیلے خیال مو پکھان دے پیچھے اکاگر کر دے ہیں دائیاں بھائیاں جد اسی کیڑا اور پنگلا چو خیال نکڑ کے تیسرے تلتے اسی ہم نے ہے جسنو سشنا ناڑی دیکیا گیا ہے کہندے اوٹھے اوو آ جا رہی ہے پورے گروہ صاحب کہندے ہیں انتر جوت نہ رنتر بانی ساتھے سب دے اندر وہ جوت جگ رہی ہے جسنو نہ بطی دی لوڑ ہے نہ تیل دی لوڑ ہے نہ کسے ہورسادن دی لوڑ ہے نہ اسنو ہوا بجا سکتی ہے نہ اسنو کوئی پانی ہی بجا سکتا ہے تو چوبے کنٹے جوت ہر ایک دے اندر جگ رہی ہے جتھے نہ قوم دا سوال ہے نہ ملک دا سوال ہے یہ نہیں کہ امریکنہ دے اندر جوت جگ رہی ہے ہندوستانیہ دے اندر جوت نہیں جگ دی یا ہندگوہ اندر جگ دی ہے یا مسلمانہ اندر جوت نہیں جگ دی سو آپ پیار دے نڑکندے ہیں انتر جوت نہ رنتر بانی وہ دے اندروں آو باج پیدا ہو رہی ہے جو خوش قسمت جیو ہے تو اس بانی نو دن رات سن لگے پہ ہے سو آپ پیار نہ کہن دے ہیں جیسے بانی دی میں مہما کر دا ہیں وہ بانی کوئی پانچ ساو سال پرانی نہیں کوئی ہزار سال پرانی نہیں کوئی دو جگ پرانی نہیں آپ کہن دے بانی وجی چون جگی سچو سچ سنائے وہ بانی تا ہر جگ دے اندر ہی تنکاران دے رہی ہے او دے دارتے ہی ساڑے کھانڈ پرانڈ جڑے ہیں چل رہے ہیں سب نو ستا دے رہی ہے جی آج کال مر جائے پرانی آر جب جبر دیتے آئی جیون تھوڑا ہے سوہ ہاتھ جو نکل دا جا رہے ہیں سانویس تھوڑے یہ جیون تو فیدہ اٹھونا چاہیدہ ہے فیدہ کی ہے شفد نامدی کمائی کرنی چاہیدی ہے کبیر صاحب کہن دے کل کرانتا اب کر اب کرتا سوئی تال پاچھے کشی نہ ہو یہ صرف پرائے کھال سانو سدا پلینگا نہیں کر دے رہنا چاہیدہ گا کہ سوہ پجن کروں یا شام نو کروں گا یا میں ایک آرو بار کرلا میں پھر پجن ویاس کروں گا کہنے لگے پتہ نہیں مالک دی کی پلینگ بنی ہوئی ہے کبیر صاحب کہن دے ہے میں کی چتوہ کرماتما میرا چتوہ نہیں کرے گا وہ آفدہ چتوہ کھرے گا گروہ صاحب تیار نہ کہن دے نارچاہت کش اور اورہ کی اورہ بھئی چتوہ ترہ اٹھگا اور نان کفاسی گل پڑی تو آپ کہنے لگے جو سانو چھوٹا جائے جیون ملیا ہے اے بے وچو سانو کورا فیدہ شبد نامدی کمائیدہ اٹھا لینا چاہیدہ ہے سو اس واسطے پتہ نہیں کہ موتی آواز کد پہ جانی ہے کد اسی پریا بجارے سنسار دوی چھٹ کے چلے جانا ہے جی آج کال مر جائے پرانی ہر جپ جپر دیتے آئی ہے چھوڑو پرانی کودک باڑا کھوڑو پرانی کھوڑو پرانی کھوڑا کھوڑو پرانی کھوڑک باڑا کھوڑو پرانی کھوڑو پرانی کھوڑا ساکت کھوڑو پرانی کھوڑو پرانی کھوڑا ہے انہاں دندر ہوم ہے پیدا ہو جندی ہے ہنکار پیدا ہو جندہ ہے کہ سانتہ مہاتمہ نشید ایک کہانیے لکھیاں ہنیاں ہن ساڑے ڈراؤن واسطے نہ کوئی پگوان ہے نہ او دے کوئی ملندہ رستہ ہے نہ سانو موتی آوے پسی صدا ہی اس انسار دے وچی رہنا ہے پیارے وے صرف پرمی ہے سانتہ مہاتمہ نے سانو ڈراؤن واسطے اے بانیاں نہیں لکھیا انہاں نے سچ لکھیا ہے جو کہ اسی اکھا نال بھی بہت سارا کچھ دیکھ رہے ہیں اسی اکھا نہ دیکھ دے ہیں بال جوان بھی ہندہ ہے بڑھا بھی ہندہ ہے موت کسی دا لحاج نہیں کر دی نہ بال دا کرے نہ جوان دا کرے نہ بڑھے دا کرے اسی خود بھی آپ دیں اکھا نال آپ دے رشتے داران یاران دوستان سانسار شردان دیکھ دے ہیں لیکن اسے سوچ دے ہیں کہ موت تین آوازتے ہیں شاید ساڑے واسطے تین شرطہ ہی ہے نہیں پیارے اوہ وقت کسی تو ذنی ٹڑھا گا اوہ جرور اکتن موت آکے ویدید مطابق اپنا مکھ دکھون دی ہے پیار صاحب نے کہا سی گا بڑے سوفی سنسن جت دہاڑے تنوری ساہے لے لکھائے ملک جو کنی سنی دا مو دکھا لے آئے جند نوانی کڑی ہے ہڈا کو کڑکائے ساہے لے کھے نا چلنی جندو کو سمجھائے جند بھوٹی مرنور لے جاسی پر نائے اپنا ہتھی جول کے کہ گل لگی تھائے وہ آلون کی پرسلات کنی نے سنی آئے ہندوستان دے اندر سان پتہ ہی ہے کہ رواج ہے لڑکی دی شادی دے دن ماتا پتہ دونے ہی ملکے لڑکے لڑکی والے مکر کر دے ہیں تو جو ٹیم وقت مکر ہو جاندہ ہے لڑا اس وقت آکے اپنا مو دکھال دندہ ہے کیسا بھی وقت کیوں نہ آوے اونا دا اس وقت تو ٹل دے نگے او آجندے ہیں تو آپ پیارنا کہندے ہیں کہ جد ساہا اس سے طرح جد ساہ دی آتما شریل دے اندر داخل ہندی ہے ایڈا بھی ساہا وہ اس وقت پکا لکھے آجندہ ہے اجرائیل فریستہ جو ہے وہ ایڈا لڑا ہے وہ ساہے دے ٹیم دے اٹھتے وہ جرور آجندہ ہے درشن دندہ ہے اگر لڑکی ہندوستان دے اندر آم رواج ہے لڑکی رواندہ ہی ہے ادھکلتہ رواج سماپت بر گئی ہے تو پہلے جوانے دے اندر لڑکیاں بڑیاں رواندیاں ہنگیاں سن لیکن وہ دی چی کو پکارن کون سندا ہے وہ جو دولہ آوندہ ہے وہ سنو لے کے اپنے کھر چلے جاندہ ہے اس سے طرح وہ دو گرگردنی طرح اس سے رنگ پٹھونے ہیں جد مودہ فریشتہ ہندہ ہے کدھے کالے ہننے ہیں کدھے پیڑے ہننے ہیں کدھے کہنے کسے ویدنوں صدو ڈکٹرنوں صدو شہد تو ساٹھی مدد کرے لیکن پیارے کون مدد کردہ ہے تو جن دبوٹی مرنور لے جا سی پرنائے جنے وہ دولا آپ دی دولنوں پرناکے لے جاندہ ہے اجرائیل فریشتہ بھی انوں پرناکے لے جاندہ ہے اپنے ہتھی جول کے کہگر لگی تھائے تو کہیں لگے کون بیتر سن کون چنگے سن صوفی سند فریشتہ کہیں دے ہے جو روز مرن دی تیاری کردے ہے روز مرن دی تیاری کون کردے ہے سنتان دے نام لے واد سنت مرن دے اندر سکھایا یہ جنگہ ہے کہ جندے جی مرو جندے جی اسی کدھے مرنے ہیں کہ جند ساڑھی جس طرح آم موت ہندی ہے ساڑھے پہلا پیر سن ہندے ہے لطا سن ہندیاں ہند اس سے طرح ہاتھ پیر سن ہو جندے ہے تاڑ سن ہو جندہ ہے اکھاں پیچھے آتمہ آجندی ہے حالانکہ وہ دو آتمہ اندر جاگ دی ہے پتہ ہے سرت بھی ہے لیکن وہ دو کر کچھ نہیں سکتی ہے آنکھ رکھاں پیچھے آنکھے آتمہ شریر میں شڑ کے الگ ہو جندی ہے شریر جو مردہ ہو جندہ ہے اس تو باز آتمہ شریر میں جب آپ سے نہیں آسکتی ہے لیکن جیڑا جندے جی مرنا ہے یہ اس سے طرح ہی جدو سے یہ بیاس کر دے ہیں سمن کر دے ہیں تیسرے تلتے خیال نو رکھ کے ساڑے بھی ہاتھ پیر سن ہو جندے ہیں ایس تا ایس تا تڑوے سن ہو جندہ ہے اور جیدہ سے یکھاں پیچھے آ جانے ہیں یہ پھلے اڑا حصہ جو ہے مردہ پرتیت ہندہ ہے ایس ترہاں لگ دا ہے جی میں کوئی پرائہ ہندہ ہے لیکن ایس تھی اندرہ سے وار وار شریر وچھ آ سکتے ہیں جا سکتے ہیں ایس تیسرے ناڑکہ دے کہتا نقصان نہیں ہندہ گا بلکہ تاجگی مل دی ہے تندرستی ہندی ہے گروہ نانک نے کہا کہ جتھے تسے آخری وقت ایک دن جانا ہی ہے تسے جندے جیدی وہ جگہ نہ دیکھ سکتے ہوں یہ ہی صوفی صندھ فریض صاحب کہندے ہیں کہ آپن ہتھی جول کے کہ گل لگی تھے اگر وہ لڑکی پہلا تو یہ پریکٹس کر دیئے ہوئے کہ میں سورے کار ایک دن جرور جانا ہے تو انہوں پریشانی نہیں ایس سے طرح جی آتما وہ پتا ہے کہ میں ایک دن جرور سنسارد چوچھڑنا ہے تو اس دولے دا موں بھی دیکھنا ہے کہ جیس دن آڑ میرا سہا مکر کیتا ہویا ہے سو ایس واسطے صندھ مہاتمہ سانو پیار نہ کہندے ہیں دو جے پاس جڑے جندے جی مر جندے ہیں انہوں نے یہ تخلیب یا انتجار نہیں کرنا پہندہ گا کیوں پہ دو ہی چیزہ سانو آکھ جس ان دل چکڑ دیا ہن یا گروہ ہے یا کار تھرم راج ہے اور گروہ نہ پیار نہیں گروہ پہ پڑے سی جاندے نہیں نامی نہیں لیندے گے سانو پتہ ہی نہیں پروانہ لیندہ کہ جیروری کیوں ہے انہوں نے کار لینے اوڑا ہے پرماتمہ ساون اپنی کٹنا دس دن دے سی سریع مر سرساو دی تو کہندے کے اوٹھے ایک لڑکی دا انت سما آیا اوٹھے مہلے والے نو دس دتا کہ میں آج تو اتنے دنانوں سریع شڑنا ہے اٹھان دنانوں وہ سارے مہلے والے بڑے اچارج ہوئے کہ یہ کوئی یوگی ہے یہ کوئی انترجامی ہے جیرے یہ دست دی ہے کہ میں ٹھان دنانوں چلی جانا ہے لوگ گلی مہلہ دن گینڈ لگے آج اتنے رہ گے آج اتنے رہ گے واقعے واتھے میں دن شریع شڑ گی مہاراض ساون سے کہند لگے جد میں اس مہلے اندر دوسری دفعہ سسنکرن واسطے گیا تو سارا مہلہ جڑا سے وہ نام لے اندر تیار ہو گیا تو وہ صدای کہندے ہیں اندر سی کہ سسنگیر اتنی موت بڑے خوشی اندی ہے جننے کے آوے دی شادی دی خوشی اندی ہے ساکت کور پچے منہوں میں دو مارگ پچے پچائی ہے چھوڑو نندہ جو دو اپنے سی گون جاہر کرنا چاہنے ہیں دوسری نی چھوٹا دسنا چاہنے ہیں سو ایس واسطے آپ مہاراض ساون سنگھ تیتھو تا کہندے ہندے سی کہ کسے دی نندیا کرنی وہ دا گند خاندے تل ہے گروہ نانک دیو جی بھی مہاراض کہندے ہے نندیا پلی کاہوں کی ناہی من مخ مگد کرن مو کالے تن نندکا نرکے کور پوان پھر مہاراض ساون کہندے ہندے سی کہ نندیا نہ گھٹی ہے نہ مٹھی ہے نہ ایک چٹ پٹی ہے اور ہر ایک اندری چا کوئی نہ کوئی سواد یا رس اندہ لیکن یہ دے اندر کوئی رس بھی نہیں سواد بھی نہیں پھر بھی کس طرح سماجہ اندے اندر ایک دوسرا اسے دن رات ایک دوسرے دی نندیا کر لگے پہے ہیں تو گروہ نانک دیو جی مہاراض کہندے ہے اگر تسی مالک نو ملنا چونے ہوں شبد نام دی کمائی کرنا چونے ہوں تو کی کرو نندیا چھڑ دے اور کسی نہ ہیر کھا کرنی چھڑ دے جہاں دے دو چیزیں چھڑ دیں گے تو ساڑے اندر اس مالک تو مالک دا پیار پیدا ہوئے گا گروہ دا پیار پیدا ہوئے گا گروہ ٹکھنا شروع کرے گا جی چھوڑو نندہ تات پرائی پڑ پڑ د جے شانتنا آئی مل ست سنگت نام سلا ہو آتم رام سکھائی ہے اونہ پیار پیدا ہوئے گا جد دے بھی اسی سمسار بچائیں ہیں آتمہ آنیا ہنگ اوڈھو نہیں ہے یہ ہے شانتی دی تلاش ویچ بھر دیا ہنگ پس پڑ پڑائی کر دے ہیں شانتی واسطے جب تات پوجہ پاڑ کر دے ہیں شانتی واسطے ایک ملک تو دوسرے ملک اچھو بھی اسی جو پجدہ وڑ کر رہے ہیں یہ بھی سب شانتی دے یہ پاؤ ہوئے ہیں لیکن سنت کہیں دیا ہے اینہ دے بچے شانتی نہیں ترپتی نہیں اگر تسے آتمہ نوشانتی دینی چاہو نہیں ہو تو تسے شب دی کمائی کرو نام دی کمائی کرو شانتی ہے تو نام اچھا ہے مل ست سنگت نام سلا ہو آتم رام سکھائی ہے کیے کرو ایسے شانتی سنگت جاؤ سوب دی وچ جاؤ وہ تھوانو دسے گا کہ کس طرح بھئی شب دی کمائی کرنی ہے کیونکہ سنتاں تو بغیر نام نہیں ملدہ نام تو بغیر شانتی نہیں ہونے گی مل ست سنگت نام سلا ہو آتم رام سکھائی ہے چھوڑو کام کرود بورے آئی ہوں میں تند چھوڑو لمپٹائی ہون جروری ہے گروہ نام دیو جی مہاراج جو گل دستے ہے وہ اے ہے کہ جس نے بھی کامیاب ہونا ہے جندگی دیوچ اور پرماتمن ملنا ہے تو انو کی کرنا چاہیدہ ہے کام بریائی ہے کرود بھی ایک بریائی ہے کام دے نا ساڑھے آتمہ ایک جگہ تو نیچے گر جندی ہے کرود نہ پھیل جندی ہے کبیر صحیح گندے نہ کامی پگتی کر سکتا ہے نہ کرودی کر سکتا ہے لالچی صفحہ سے آئی نہیں سکتا کوئی سورما بہادر ہی پگتی کر سکتا ہے جو اے س بریائی تو بچے تو گروہ صحیح پیار نہ کہنے دے اے نن کیوں چھٹنا گئی اے بریائی ہے جنی میڑ سی لالنے ہیں جو تھوڑی کنیے بیاس کر دے ہیں پاک نیا پگتر ہونے ہیں پھر پھر سی اس بریائی بھی چپا جانے ہیں جی چھوڑو کام کرود برے آئی ہوں میں تند چھوڑو لمپ ٹائی ساتھ گر شرن پو تائیو گروہ اے اون تریئے پاو جل پائی ہے اون سانتہ مہاتمہ دی بانی بڑے پیار نہ بڑے تریقے نہ بڑی سمیداری نہ لکھی ہے کہ پیدی تکڑے وچ اگر سوال ہے دوسری چی جواب ہے پہلا آپ اگر اسنو گلت بیان کرانگے تو اگلے پاس توری نہیں سکتے گے وہ کی ہے آپ نے اوپر دسے ہسی کہ کام کرود بڑی بڑی بریائی ہے اے سمشڑ دے پھر کی کرو پھر آپ پیار نہ کہنے دے ہے تُسی کسے مہاتمہ دی ستگران دی شرن دے بچ جاؤ تو دھوانو دسے گا کہ کس طرح شرط نام دی کمائی کرنے ہیں ساتے گر شرن پرو تائیو برو اے اون دریئے پاو جل پائی ہے برو شاہیو کہنے دے سنسار سمندر چو اگر کوئی آجتہ کتریا ہے یا ترندہ جو سادن اور طریقہ ہے تو آہائی ہے کہ ساتھ سنگ تو بغیر سانو ساڑیاں گلتیاں دا نہیں پتا لگ دا گا سانو سو جی نہیں ہوں دے گی سا سنگ دے وچی آکھے شرابی شراب شردہ ہے کبابی کباب شردہ ہے چور چوریاں شردندے ہیں سنگ دے وچی آکھے چور مہاتمہ بندے ہیں سو اے سواستیاں پیار دے نڑکندے ہیں اے ہی طریقہ آج گا تو تریا ہوں دا ہے ساتھ گر شارین پرو تاں ایو برو اے ہوں دریے پاو جل پائی ہے آگے بے مل نہ دی اگن بکھ چیلا تیتھے آور نہ کوئی جیو اکیلا اور آپ اس جگہ دا بیان کر دے ہیں جد موت اندھی ہے نہ ماتہ ساتھ جاندھی ہے نہ کوئی پین نہ پراہ نہ کوئی حکومتی ساتھ ساتھ دندھی ہے نہ کوئی جیداتی ساتھ دندھی ہے تو کہیں لگے ایس ندیدہ ہر ایک مہاتمہ نے جکر کیتا ہے چاہے تُسی پویتر مسلمانہ دی کران پڑھ کے دیکھ لو چاہے گرڑ پران پڑھ کے دیکھ لو جو گروہ نانک کہن دا ہے سارے مہاتمہ نے ایک جگہ دا جکر کیتا ہے جد گروہ نانک دیو دی مہاراج مکہ اندر گئے اُتھے کاجی رکن دین نے کئی سوال کیتے اے بھی خاش ایک ٹھو سوال سی گا جڑا انہ نے پوچھا سی کہ تُسی گروہ تے چرنہ پیچے جان دا مرشد دی شرن دا اتنا جور دنے ہوں مرشد کتھے مدد کر دا ہے انہ نے کہا کہ تھوارڈی پیویتر کتاب دی اندرہ اوندہ ہے کہ جتھے جیو نے جانا ہے تو راستہ بڑا بریق ہے بارتو بھی دسمہ حصہ ہے اور ہر جیو دے سردے اتتے پننا اور پاپا دا بوجہ بھی ہوئے گا اور جو کار دے دودھ ہے وہ ڈنڈے مارنگے تگے پہاڑ دی چڑھائی ہے کہ جیو تو تُریا بھی نہیں جانا گا چیسنو پیاس لگ دی ہے پانی مانگ دا ہے ہون جڑا تندولت دنیا دا ہے او تا ایتھے رہ جاندہ ہے او تھے ساڑھے کاؤں کی جاندہ ہے پاپ اور کون پاپ کاؤں کسی دا لیندہ ہے او کن دے ہے جڑا تیرا او پن ہے او ساں نو دے دے ایسی تنو پانی پلا دنے ہیں تو کن لگے پون اور رت دی او تھے ندی بگ دی ہے بے پیرہ بے مرشدہ کوئی نہ پچھے بات جیدہ ہوتھو کوئی گروہ پیر خسم کسائی نہیں کون بات پچھتا ہے مہراج جی کہن دے ہون دے سی کے کہ جد آتما سریر نو چھوڑ دی ہے خبے پاسے کار بیٹھا ہے سجے پاسے گروہ بیٹھا ہے ہون جیڑی آتما گروہ دے اپنائی ہوئی ہے اون گروہ اپنال سام لیندہ ہے نیتا او کال دی جاڑ وچ جا کے بس جندی ہے میں تم سے شہد دا سسنگ دسیہ سی رتن ساگردہ کال داڑ میں آئے چبانی تب تھر کے نینن سے پانی او دا باہر لی سورت پولی ہندی ہے اکھا جو پانی جاندہ ہے سو اے سواستی آپ پیار نہ کن دے ہیں اگے بڑی ہی پیار نہ کن دی ہے جس وچو جیبنے ننگڑا ہے او تھے دا کوئی سنگی نہیں کوئی ساتھی نہیں کوئی نوچھے ڈاؤن باڑا نہیں جی اگے بھیمل نہ دی اگن بیک چیلا پڑے پڑے اگن ساگر دے لہری پڑے جے من مکتائی ہے بڑا پیار نہ کن دے ہیں کہ او تھے بڑا پیان کو سمندر ہے جیڑے مہاتمہ اندر جاندے وہ دیکھ دے ہیں جی میں سمندر دے اندر شام نو بڑیا جبردست لہرہ اٹھ دیا ہند او تھے بھی اگن دیا لہرہ یہر دیا لہرہ اٹھ رہی ہیں ہند اور جو دیکھ دے ہیں وہ دست دے ہیں کہ او سوڑے سانو پتہ لگ دا ہے کہ جنا اسی پڑ پڑائی دا مان کر دے سی گے پڑ پڑا کے سی سوڑ دے سی کسی کام نو جت لیا کروڑ نو جت لیا اسی اپنے آپ تفتے پالی ہے تو دو پستانا پیندہ ہے کہ میں تا اینے ہی پڑ پڑائی دے اندر اپنی جندگی لادتی میں کیوں نہ شبد نام دی کمائی کی تھی مہاتمہ کیسے پڑھن پڑھو انہوں برا نہیں کہن دے گے آپ پڑی جنے ہیں لیکن جو پڑھ دے ہیں انہوں بچارنا جرور ہے سوچنا جرور ہے کیسے کی پڑھ دے ہیں گروہ نانک دیو جی مہاراج کہن دے ہیں پڑ پستک سندیہ وادنگ سل پوجس بگل سمادنگ دو پوتی بستر کپاٹنگ جے جان س برم کرمم سا پھوکٹ نیچو کرمم کہو نانک نیچو تیاوی بین ست گروہ وادنہ پاوائے جے پڑ پڑ اگن ساگر دے لہری پڑ د جے من مکتائی ہے گور پہ مکت دان دے پانے جن پایا سوئی بید جانے جن پایا تن پوچھو پائی سکھ سکھ گر سے وہ کمائی ہے مڑا پیار نہ کہن دے ہیں کہ مکتی سنتان ست گران دے ہاتھ ویچ ہے اور کوئی شبد نام دا جو دان ہے جندگی دا دان ہے کو جیوان دین واسطیاں دے ہیں جن پرو پکاری آئے جیا دان دے پگتی لینڈ ہر سو لینڈ ملائے نام کوئی رسم نی کوئی ایک کریا نی ہندہ گا نام دان ست گرودی آتما دے نال سیوگدی آتما دا سپرش ہندہ ہے سو اے سواسطیاں پیار دے نال کہن دے ہیں مکتی سنتان دے ہاتھ ویچ ہے او سانوں صرف ساڑے اتے دیا کر کے ہی اے نام دا دان دن دے ہیں شبد دا دان دن دے ہیں کوئی انہ نے دی کیمت نہیں رکھی ہندی بھی نائد کوئی امت چکا ہی سکتا ہے نام امولک رتن ہے پورے ست گرود پاس ست گرود سیوہ لگیاں کڑ رتن دے وے پرکاش سو اے سواسطیاں پیار نہ کہن دے ہیں جس نے جس مہاتمہ نے اس پرمہاتمہ پالیا ہے پرمہاتمہ روپ ہو گیا ہے کہن لگے تسی اوستے پاہ جاؤ او دسے گا کہ کس طرح سے پرمہاتمہ ملنا ہے جن پایا ساتن پوچھو پائی سوکھ سات گر سیوہ کمائی گر بن ارج مرہ بیکارا جم سر مارے کرے خوارا پادے مکت ناہی نارنند کار دوبے نند پرائی جدو سی نام دان پرابد کردے ہیں پھر پتہ لگ دا ہے کسی گروہ متے چل دے ہیں یا پہلا چل دے سیگے اے فیسرا سی خود ہی کردے ہیں کہ گروہ متے سی ہن چل دے ہیں یا پہلا چل دے سیگے سو اے سواسطیاں پیار نہ کہن دے ہیں بادے مکت ناہی نرنند دوبے نند پرائی ہے بادے مکت ناہی نرنند دوبے نند پرائی ہے بولو ساچ پچھانو اندر دور ناہی دیکھو کارنندر بگن ناہی گر مکت تار تاری اے اوپاو جل پار لنگائی ہے تے ہی اندر نام نیواسی آن پہ کرتا ہے اب ناشی ناہی جیو مرے نام مارے آجائی کر دیکھے شبد رجائی ہے اوہ نرمل ہے ناہی اندھی آرہ اوہ آن پہ تخت بہ سچ آرہ ساکت کوڑے بند پوائے مر جن میں آئی جائی ہے گر کے سیوک ست گر پیارے پوائے اوہ بی سے تک تصو شبد وی چارے تات لہے انتر گت جانے ست سنگت ساچ وڑائی ہے آپ ترے جن پتران تارے سنگت مکت سو پار اتارے نانک تس کا لالا گولا جن گر مک ہر لیو لائی ہے گرو نانک دیو جی مہار آئی نے اہ دی اندر گر مک دی میں مہ گائی نام دی میں مہ گائی جو نام دی کمائی کر دے ہے اونا دی میں مہ گائی آخر آپ پیار نہ کہنے دے کہ جس نام دی میں اتنی مہ مہ کر دا ہے تو نام بیدہ شاستران دے پڑھن دے نال سی پرابط نہیں کر سکتے دے بیدہ شاستران دے اندر او دے فیدے رکھے ہے او دی مہ مہ لکھی ہے تو آپ کہنے لگے او نام تھواری دے اور وجود دے اندر ہے دے ہی اندر نام نواسی آپ پہ کرتا ہے اب ناشی گروہ نانک نے پرماتمہ کیا اسے نام کیا ہے جو نام دی کمائی کر دے ہے شب دی کمائی کر دے ہے تو آپ ترجند ہے اپنی کولان اپنے جو سنگت بچ چم دے ہے انہ نو بی تار لین دے ہے مات پتر پیارے ہے ستگرو نو آپ دے سیوک اپنی جان نو بھی پیارے ہندے ہے ستگرو دے سیوک شبد نام دی کمائی کر کے اندروں ہی اس پرماتمہ دی آواج نو پکڑ کے پہنچ جندے ہے وہ بھی جا کے اندر تخت دی بیٹھ جندے ہے گرو گلام ہاں لالا ہاں گولا ہاں جو شبد نام دی کمائی کر دے ہے اور اپنے جیون پہ بن دے ہے سو سانو جایدہ ہے جو کچھ گرو نانک نے چھوٹے شبد دے دسیا کہ کیوں شبد نام دی کمائی کرنی ہے کس طرح جیون تھوڑا ہے کس طرح جا کے ہاتھ بچی رکھ ہے کس نام دی 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 گا کس مجھے میں ہور سن سار بچ گیج گرو نانک دی جی مہار آئی دے کین دے مطابق سانو اپنا جیون پیویتر بنو چاہیدہ ہے شبد نام دی کمائی کرنی چاہید ہے آپ ترے جن پتران تاری سنگت مکت سو پار اتارے نانک تس کال آلا گولا جن گر مک ہر لیو لائی ہے سنگت